سلام علیکم ورحمت شبو خوش آمنی بات کریں گے توبہ کیپسٹر نمبر سکسٹین کے پراؤں کے بارے میں آج کیپسٹر میں آپ نے دیکھا بشار سے کہتے ہیں کہ جو پپو ہیں وہ ہم سے بہت ہی نفرت کرتی ہے آپ یا مجھے سمجھاتے ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں ساری میں اپنی ماں کے باتیں سن کے کافی حرار ہوتا ہے دوسرے طرف جو ہے آخر کار شانی کے گھر والے مان جاتے ہیں شانی کے اتنے زیادہ ناٹر کو راما کرنے کے بعد اور وہ عریبہ کے پاس بھیج دیتے ہیں رشتہ وہیں جب وہ چیزیں لے کے جاتا ہے بڑی محبت سے اس کے لیے تو وہاں پہ وہ اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے میں کسی کے لیے بھی نہ خرید ہو جو تمہاری ماں میری منگنی کے لیے خرید کر لائی ہیں یعنی اسے بلکل بھی پسند نہیں آتی ہے اور وہ کافی جو ہے بیچ میں نقص نکال دیا وہ بھی شانی کے سامنے اس کی محبت اور خلوص کا بلکل بھی وہ قدر نہیں کر دیا دوسرے طرف جو ہے انمول کافی پریشان ہوتی ہے وہیں جو ہے وہ اس کے گھر میں جب چیزیں جاتی ہوں تو وہ دیکھ کے اس کے ماں تو کافی خوش ہو جاتے ہیں لیکن عریبہ کے جو ہے نقرے ہیں وہ اسپان پہ ہوتے ہیں اس کے ماں سے کہتی ہے کہ جو ہے ہم لوگ تو اپنی بار ایسے نہیں کرتے تھے جیسے تمہاری حرکتیں ہیں تم موچڑ کے شادی کا کہہ رہی جیسے وہ اسے کافی باتیں گٹتی ہے اور وہیں جو ہے انمول کا باپ اسے کہتا ہے صدیقی کہ اگر تمہیں یہ جو ہے رشتہ منظور نہیں ہے ہماد کا تو تم مجھے بتاؤ اپنی ماں سمجھ کے اب دیکھ رہا ہے یہ انمول کا فیصلہ کیا ہوگا کیا جو ہے وہ شادی کر لے گی ہماد سے یا پھر جتھامے کی سالم کا ہاتھ اپنے پاپا کی حرکتوں کے بعد بھی آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دو دیجئے گا